اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اب سوشل میڈیا کے ذریعے آپ سے میرا رابطہ ہے خصوصاً شیور کے مریضوں کے لیے اور عوام الناس کے لیے اور میں نے اپنا سلوگن بنایا ہے یہ میرا نعرہ ہے یہ نعرہ ہے یہ حق سمجھیں کہ شیور کے مریضوں کی کیسے مدد کرنی ہے اور شیور کے مریضوں کو مریض نہیں رہنے دینا بلکہ ہم نے ان کو ڈاکٹر بنانا ہے تاکہ یہ جو پوری زندگی کا آخری سانسا کا مرض ہے اس میں وہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے سخ رو رہیں اور شیور کی جو کمپلیکیشنز ہیں شگر کی جو پچیدگیاں ہیں شگر ایک بیماریوں کی جڑ ہے کئی بیماریوں کی ماں ہے اس کے پر کنٹرول کر کے خوش و خرم اور خوش خال زندگی گزار سکیں آج میں آپ کو ایک جنرل ریویو دے رہا ہوں چیکہ جیسے میرے پاس کوئی بھی شگر کا مریض آتا ہے تو میں اس کو یہ کانسلنگ کرتا ہوں کہ آپ نے کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا ہے تو سب سے پہلے جو بھی کوئی میرے پاس مریض آئے تو میں برکل آپ کو اسی روٹین سے بتا رہا ہوں کہ جو چیزیں ان کو میں منع کرتا ہوں ان کو کہتا ہوں کہ آپ نے چینی نہیں لینی آپ نے شکر نہیں لینا آپ نے گڑ نہیں لینا کیوں اور گنے کا رس نہیں لینا کیونکہ بہت سے لوگوں میں یہ میتھ ہے کہ جو براؤن شگر ہے یعنی شکر گڑ اور گنے کا رس اس میں شگر نہیں ہے گلوکوز نہیں ہے جبکہ میں اپنے مریض کو بتاتا ہوں کہ چینی جو ہے اس کی جو مدر ہے اس کی ماں جو ہے وہ شکر ہے اس کا جو فادر ہے وہ گڑ ہے اور جو گنے کا رس ہے ان کا گرینٹ فادر ہے یعنی ان کا نانا ہے ان کا دادا ہے یہ ایک ہی فیملی ہے اس میں سے سکروز ملتی ہے جو کہ سمپل شگر ہوتی ہے اور اس میں سکروز میں سے پھر آگے ہمیں گلوکوز اور ہمیں فرکٹوز ملتی ہے لہذا یہ ایک ہی فیملی ہے اور یہ بہت دینجرس فیملی ہے کہ یہ چیزیں لینے سے چینی لینے سے ہماری شگر اس کا اتنا گلائسیمک انڈیکس ہے شگر کا لوڈ اتنا پڑتا ہے ہمارے بلڈ کے اوپر ایک دم جب ہم لیتے ہیں تو یہ افضار بھوکے ایک سپائک مارتی ہے اور ہمارا جو اتنی انسلین نہیں نکل دی ہمارے لبلوما میں سے بیٹار سیلت میں سے آگے ہی وہ ڈیمج ہوتے ہیں تو یہ ان کا مقابلہ نہیں کر پاتے اس لیے یہ آپ نہیں چینی گوڑ شگر نہیں لیں گے جیسے میں نے آپ کو ابھی کہا ہے کہ آپ نے چینی گوڑ اور شگر نہیں لینی ہے جو اشیاں گوڑ اور شکر سے بنتی ہیں جیسے حلوہ ہے آئس کریم ہے کھیر ہے گجریلا ہے اور شادیوں میں گاجر کا حلوہ ہوتا ہے پیٹھے کا حلوہ ہوتا ہے یہ چیزیں جو بھی کوئی آئس کریم کوئی بھی جو چیز جو شگر جس کا بیس ہے مٹھائی ہے کسی قسم کی مٹھائی آپ نے بلکل نہیں لینی بہت سے لوگ آپ کو غافل کریں گے اور آپ کو مٹھائی کریں گے اور آپ کو کہیں گے کہ نہیں آپ یہ فروٹ لے لیں آپ یہ مٹھائی لے لیں اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہوتی یا وہ دوسرا مریض تو مٹھائی کھاتا ہے وہ یہ مٹھائی فلان جو بوتل بھی پیتا ہے اسی طرح آپ نے چینی سے بنیوک شربت بھی نہیں لینا کسی قسم کا کوئی شربت نہیں لیں گے اور نہ ہی آپ کسی قسم کی کوئی بوتل لیں گے کوئی کولڈ رنگ کوئی ساوٹ رنگ لیتا ہے یا نہیں لیتا آپ نے اپنے کیس کو دیکھنا ہے اپنی صحت کو دیکھنا ہے اپنی شگر کو کنٹرول میں رکھنا ہے اسی طرح چاول نہیں لینے بریانی نہیں لینے چاہے آپ کسی شادی کے فنکشن میں یا کسی اور فنکشن میں بھی جائیں تو وہاں پہ آپ کو فاس فوڈ ملے یا چاول ملے یا اسی طرح کی آئیس کریم ملے یا کولڈ ڈرنگ ملے تو آپ نے بلکل نہیں لینے بلکہ میں اپنے مریضوں کو یہ کہتا ہوں یہاں تک کہتا ہوں کہ آپ اپنے گھر سے ایک چپاتی بنا کر خود اپنے ایک پلاسٹک کے ڈبے میں رکھے اور اس کو پرس میں رکھ لیں ایسے رکھ لیں پرس میں یا سے ایک طرف آپ نے سلامی ڈالی ہوئی ہے اور ایک آپ نے روٹی ڈالی ہوئی ہے کئی لوگ مجھے مریض کہتے ہیں کہ ڈاک صاحب پھر ہم وہاں پہ کیا کھائیں گے ہم نے تو پانچ ہزار روپیہ سلامی دی ہے وہاں پہ خدا کا بھائے ان کو کہتا ہوں خوف کریں آپ نے اپنی صحر دیکھنی ہے اور اس کے علاوہ جو ریفائن فلور ہے جو آٹا ہے جو میدہ جسے ہم کہتے ہیں میدے سے نان بنتا ہے نان سے بنی ہوئی خمیری روٹی اس میں ٹوانٹی فائی پرسنٹ میدہ ہوتا ہے وہ نہیں لینی اس کے علاوہ آپ نے بیکری کی کوئی بھی چیز جو کہ میدہ سے بنی ہے پیسٹری ہے کیک ہے اسی درہ شوارما ہے پراتا رول ہے اور پیزا ہے برگر خصوصی طور پہ ایک برگر لینے سے آپ کو آٹھ سو نو سو کیلوریز ملتی ہیں جبکہ ہم نے تمام دن کے اندر ایک برگر جتنی کیلوریز لینی ہے اتنی زیادہ کیلوریز ہوتی ہیں اور پھر وہ میدے سے فائن فلور سے بنتا ہے یہ بالکل آپ نہیں لیں گے اور اس کے علاوہ جو چیزیں آپ نہیں لیں گے ان میں آجاتے ہیں بہت میٹھے فروٹس آجاتے ہیں میٹھے فروٹس میں سے جو ہیں آم ہے خجور ہے اور انگور ہے بہت میٹھا تربوز ہے خربوزہ ہے اور چیکو ہے جپانی فروٹ ہے ان چیزوں سے آپ نے بچنا ہے کم سے کم یہ لینی ہے بہت جب آپ کہیں بوکے ہوں کوئی مڈی سن آپ نے لی ہوئی ہو اور کھانا نہ ملے تو ان میں سے کوئی چیز آپ لے سکتے ہیں ادھر وائز آپ نے ان سے پرہیز کرنا ہے یہ جو دو چیزیں بہت اہم ہوگی چینی ہوگی میدہ ہو گیا بہت میٹھے فروٹ ہو گئے اور اب ہم نے کون سی چیزیں جو ہیں وہ لینی ہیں سبڑیوں میں جو بہت اعلی سبڑیاں ہیں آج کل سردیاں ہیں ہم گاجرے لے سکتے ہیں ہم مولی لے سکتے ہیں ہم شرجم لے سکتے ہیں ہم مطر لے سکتے ہیں ہم پالک لے سکتے ہیں اور جو جو پالک اور میتھی اور ساگ اگر آپ کے کڈنی کا پرابلم نہیں ہے کڈنی فیلیر نہیں ہے یورک ایسٹ کا پرابلم نہیں ہے تو یہ بہت ہی گرین لیفی جو 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 ویجیٹیبلز ہیں تو آپ یہ لے سکتے ہیں یہ جو ہیں اور گرمیوں میں جو لیں گے آپ سبڑیاں لیں گے گیا ہے پمکن بہت ہی بہتر ہے حلوہ قدو یا دوسرا قدو کسی بھی شیب میں جو ہے بہت ہی بہترین سبڑی ہے چپنیاں ہیں ٹینڈے ہیں بندیاں ہیں کریلے ہیں شملہ مرچ ہے بندی توری ہے وہ آپ تمام سبڑیاں ہیں وہ آپ لے سکتے ہیں لیکن آلو کے لینے سے اور عربی میں اس میں بہت زیادہ شگر ہے آپ بہت کم لیں گے اگر شوربے کی شکل میں ہے تو اگر اس میں آلو شوربہ بنا ہے کسی چکن کے ساتھ یا مٹن کے ساتھ تو ایک پیس آپ آلو کا لے سکتے ہیں اب جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اسی طرح ڈرائی فروٹ ہیں ڈرائی فروٹ میں پسٹیچیو ہے پستہ ہے بادام ہے اکھروڑ ہے یہ بہت ہی آلہ ترین اور انجیر اور یہ بہت ہی آلہ ترین ڈرائی فروٹ ہیں ان سے پروٹینز ملیں گے بلکہ پالی مانو انسیچوریٹیٹ فیٹس اور پالی پالی انسیچوریٹیٹ فیٹس ملیں گے جو کہ ہماری صحت کے لیے ہمارے دل کے لیے ہماری شریانوں کے لیے ہمارے لیور کے لیے ہمارے گردوں کے لیے بہت ہی ضروری ان میں اجزاء ہیں ان میں بہت ہی اہم منرلز ہیں کیلشیم ہے فاس فورس ہے میگا نیز ہے مگنیشیم ہے اور بہت ہی آلہ قسم کی ہمیں ان میں سے ویٹیمن منرلز ملیں گی اور سبزیوں میں جو میں نے بتایا ہے جو آپ نے کھانی ہے ان میں ہمیں بہت کم کاربو ہائیڈریٹس ملیں گے لیکن ہمیں بہت اچھے پروٹینز ملیں گے ہمیں بہت اچھے ویٹیمنز ملیں گے ہمیں بہت اچھی منرلز ملیں گے اس لئے سبزیوں کی بہت اہمیت ہے اور جو فروڈ آپ لے سکتے ہیں وہ میں فروڈ آپ کو بتا دیتا ہوں جو لے سکتے ہیں آپ فروڈ میں آپ سیو لے سکتے ہیں ناشپتی لے سکتے ہیں امرود لے سکتے ہیں سٹرس فروڈ لے سکتے ہیں گریپ فروڈ لے سکتے ہیں مالڈا لے سکتے ہیں کنوں لے سکتے ہیں اسی طرح لیمن لے سکتے ہیں اور اسی طرح فروڈر لے سکتے ہیں یہ فروڈ آپ دن میں صبح اور دوپہر کے کھانے کے درمیان اور دوپہر اور رات کے کھانے کے درمیان یا رات کے کھانے کے بعد لے سکتے ہیں کھانے میں کیا لیں گے آپ کھانے میں جو آپ غذا استعمال کریں گے وہ غذا آپ کی جو ہے وہ صبح کا ناشتے میں آپ ایک براؤن بریڈ لیں گے براؤن بریڈ نہیں لے سکتے تو پھر پچاس گرام کی جو ہے وہ آپ چپاتی لے لیں یا ایک یا دو براؤن بریڈ کے پیس لے لیں اس کے ساتھ آپ نے یوگرٹ ضرور لینا ہے پلین یوگرٹ اب یوگرٹ میں بہت ہی فوائد ہیں اس میں سے ہمیں پروٹینز بھی ملیں گے فیٹ بھی ملے گی اور کچھ ایسی چیزیں ملیں گی جو یہ پرو بیارٹک ہے مایکرو فلورا جو جاگ بے انٹرسٹائن میں یہ ہمارے بہت اچھے پیدا کرے گا اور وائٹامین کے ٹو بنے گا جو کہ ہمارے دل کی صحت کے لیے لیور کے لیے بہت ضروری ہے آت پاؤ کے قریب ہم دہی لے سکتے ہیں اور ایک چائے کا کپ یا ایک شامی کباب صبح ناشتے میں یا کوئی شام کی سبزی ہمارے پاس پڑی ہے تو وہ سبزی لے لیں ہم اب کیونکہ ہم شگر کے مریض ہیں عام حالت میں ہماری جو کاربو ہائیڈریٹ کی ریکوائرمنٹ ہے دیلی وہ ٹو 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 گرام ہے لیکن ہم نے آپ اس کو کٹ ڈاؤن کر کے تقریباً آدھے کاربو ہائیڈریٹ لینے ہیں تو ہم چپاتی لیں گے لیکن ففٹی گرام یا سیونٹی فائیڈ گرام کی ایک چپاتی دوپہر کو لیں گے اور ساتھ جو بھی کوئی سالنگ وغیرہ بنا ہوا ہے لیگیومز ہیں دالیں ہیں کسی قسم کی دالیں ہیں لیکن ایک خیال رکھئے گا کہ اگر چنے ہو چک پیز ہو یا اور کوئی سبزی ہو یا چنے کی دال ہو یا کڑی ہو تو اس میں بھی کاربو ہائیڈریٹ ہوتے ہیں تو اس میں ہم نے کم سے کم لینا ہے اب چپاتی میں کاربو ہائیڈریٹس جو ہیں وہ سیونٹی پرسنٹ سیونٹی ایٹی پرسنٹ کے قریب ہیں باقی پروٹینز ہیں اور کچھ ہمیں اس میں سے منرلز بھی ملتی ہیں کچھ ویٹامینز بھی ملتے ہیں یہ ہماری چپاتی کے ساتھ جو ہوگا دوپہر کے ٹائم کوئی سالن ہوگا اور ہم سیلڈ لیں گے دوپہر کے ٹائم اپنی بھوک کو پورا کرنے کے لیے سیلڈ میں مولی لے سکتے ہیں گازر لے سکتے ہیں آپ پیاز لے سکتے ہیں ٹائمٹر لے سکتے ہیں ٹائمٹر کے ساتھ آپ کوئی کھیرہ وغیرہ لے سکتے ہیں کوکمبر لے سکتے ہیں اور دیسی لیمو وغیرہ نہ چھوڑ کے وہ آپ لے لیں یا آپ کو میں ایک اور فارمولا دیتا ہوں وہ آپ دوپہر کو بھی سیلڈ کی جگہ آپ دوپہر اور شام کو لے لیں اس میں ہمیں بے شمار ہم سبزیوں کا مکشر خاص طور پر آج کل سردیاں ہیں تو اس میں ہم شلجم نمبر ایک اور مولیاں اور گاجریں اور مطر اور مونگرے کیبج ہمارے لیے بہت ہی بہتر ہے ہمارے پاس کالی فلوار ہے گوبی ہے اور بروکلی بھی ہے گوبی کی شکل ہے اس کو ہم اور مونگرے ملا کر بوائل کر لیں لیکن تھوڑا دا پانی اس کو زیادہ نہیں لگائیں گے اپنے پانی کے اندر ہلکی آنچ کے اوپر اس کو پکائیں اور وہ گل جائیں اس کا ایک باؤل لیں ساتھ اور اس میں آدھا پاؤں کے قریب دہی ملا لیں آپ یہ آپ کا ایک باؤل اور پچتر یا پچاس کرام یا بڑی روٹی ہو تو آدھی چپاتی لے لیں آپ اور جو سالن آپ کے پاس بنا ہے دال کا یا سبزی کا یا گوشت ہے وہ ہم نے پروٹینز ہمارے جو ہیں وہ ہم نے ڈیلی جو ہے سیونٹی گرام کے قریب لینے ہے یا عام حالت میں ہم یہ لیتے ہیں لیکن شگر کے مریض کو ہم تھوڑے سے پروٹینز زیادہ بھی دے سکتے ہیں ہنڈر گرام تک دے سکتے ہیں تو آپ ایک چکن کا پیس یا ایک بوٹی جو ہے مٹن کی یا دیسی چکن لے تو بہتر ہے یا ایک مچھلی کا پیس دوپہر کو یا شام کو آپ ڈیلی ضرور لیں اور شام کے کھانے میں بھی اسی طرح آپ جو ہے ایک چپاتی 50 یا 75 گرام کی اور جو ہم نے سبزیاں بوائل کی ہیں یا اس کی جگہ سیلڈ ہے سبزیاں بوائل کی ہیں تو اس میں پھر ہم آدھا پاؤں جو ہے دہی ملا سکتے ہیں اگر ہماری شگر کا لیول جو ہے صبح ناشتے سے پہلے ہنڈر سے کم آ رہا ہے اور صبح کے ناشتے کے بعد ہمارا لیول جو ہے 120, 120, 130, 140, 150 یا 160 تک ہے تو کھانا کھانے کے پھر ڈیڑھ گھنٹے دو گھنٹے بعد اتنا لیول آیا تو پھر ہم کھانا کھانے کے تین گھنٹے کے بعد یہ شگر کا جو لیول ہے یہ آٹومیٹکولی ہنڈر کے قریب آجے گا اب ہم کوئی بونس یا الاؤنس لے سکتے ہیں اس بونس یا الاؤنس میں کوئی ایک فالم لیں گے کوئی کبھی امرود لے لیا کبھی ایک سیب لے لیا کبھی ایک مارڈا لے لیا کبھی دو کننوں لے لے کبھی دو فروٹر لے لیے کبھی گریپ فروٹ لے لیا یا پپیتہ پپایا جو ہے بہت ہی اچھا فروٹ ہے وہ ہم نے لے لیا اسی طرح دوپیر اور شام کے کھانے کے درمیان چائے لے لیں اگر اتنا ہی شگر لیول آتا ہے شگر بہت کنٹرول ہے لیکن اگر شگر صبح کے ناشتے کے بعد یا دوپیر کے کھانے یا رات کے کھانے کے بعد اگر وہ ٹو ہنٹرڈ کو ٹچ کری ہے یا ون سکتی سے زیادہ ہے ون سیمٹی ون ایٹی ہے تو پھر آپ نے بونس فروٹ یا کسی اور صورت میں نہیں لینا بلکہ اگلے کھانے کا وقت کے اوپر انتظار کرنا ہے آپ نے ناشتہ پورے وقت کے اوپر لینا ہے دوپیر کا کھانا وقت کے اوپر لینا ہے چھ گھنڈے کا تقریبا پانچ سے چھ گھنڈے کا آپ وقفہ رکھ سکتے ہیں رات کا ٹائم کا کھانا بھی آپ نے جلدی عشاء کی نماز تک آپ نے لے لینا ہے یہ آپ کے لیے بہتر ہے اسی طرح دوپیر اور شام کے کھانے کے درمیان اگر ہماری دوپیر کے کھانے کے بعد شگر ون فٹی یا ون سکٹی تک تھی تو آٹومیٹی کے لیے شگر تین گھنڈے کے بعد نمکین بسکٹ لے سکتے ہیں یا کوئی فروٹ کیا کوئی سیلیکٹ کر سکتے ہیں اسی طرح پھر ہم جب اگرہ کھانا ہم نے کھانا ہوگا رات کا تو رات کا کھانا کھانے سے پہلے پھر ہماری شگر کا لیول ہنڈر تک ہونا چاہیے اس سے کم ہونا چاہیے بلکہ تا کہ ہماری شگر جب ہم کھانا لیں اور اپنی اگر ہم بغیر کھانے کے اگر ہماری شگر کنٹرول ہے یا اگر ہم میڈیسنز لے رہے ہیں کوئی عدویات لے رہے ہیں یا عدویات اور انسولین لے رہے ہیں تو اس کے بعد ہم نے جو کھانا لینا ہے وہ کھانا لیں اور کھانا کھانے کے بعد ہمارا جو شگر کا لیول ہے وہ ون ففٹی ون سکسٹی سے ایک سیٹ نہ کرے اگر ہم میڈیسن لیں یا میڈیسن کومبینیشن کے ساتھ انسولین کے ساتھ لے رہے ہیں تو یہ ہمارا ٹارگٹ ہونا چاہیے کہ صبح دوپیر اور رات کا کھانا کھانے کے بعد ہماری شگر کا جو لیول ہے وہ ون سکسٹی کو ایک سیٹ نہیں کرنا چاہیے ہنڈرڈ اور ون سکسٹی کے درمیان رہے اور صبح کے ناشتے سے پہلے دوپیر کے کھانے سے پہلے رات کے کھانے سے پہلے ہماری شگر کا لیول ہنڈرڈ سے کم ہو اور میکسیمم ہنڈرڈ سے ہنڈرڈ ٹین تک ہو یعنی سکسٹی ٹو ہنڈرڈ ٹین تک ہو یہ کمپرومائیزیبل ہے تو آپ کوشش کیجئے اپنی شگر کو کنٹرول رکھیں تاکہ جو شگر کی مین مین کمپلیکیشنز ہیں اور جو کہ یہ سر سے لے کے پاؤں تک ہمیں ڈیمج کرتی ہے اس کو بچا سکیں اور ہم خوشحال زندگی گزار سکیں ہمیں ریٹینو پیثی نہ ہو آنکھ کا مرز نہ ہو ہمیں نیفرو پیثی نہ ہو گردوں کا مرز نہ ہو ہمیں کارڈیک ڈیزیز نہ ہو اور ہم یہ جو میں نے فروڈ اور جو چارٹ دیا اس کو ہم اپنے دل کو بچا سکتے ہیں ہمیں کوئی لیور کی ڈیزیز نہ ہو لیور کے اوپر برڈن نہ پڑے ایکسرا برڈن نہ پڑے ایکسرا پروٹینز بھی نہ لیں ایکسرا کوئی چیز نہ فیٹس لیں اتنی بیلنس رائٹ لیں کہ جو ہم اپنی خوشحال زندگی گزار سکیں خاص طور پر جو مرد حضرات ہیں وہ اپنی شگر کو ضرور کنٹرول میں رکھیں تاکہ ان کی جو مردانہ قوت ہے وہ شگر کے کنٹرول سے وہ قائم رہ سکے اور وہ اپنی زندگی کو بہت خوشحال گزار سکیں اور بغیر جب اگر آپ کی شگر کا لیول اس کے درمیان ہے آپ کو تمام تقریبا میں نے چیزیں کھانے کے لیے بتائی ہیں تو آپ ایک بالکل نارمل انسان کی طرح زندگی گزاریں گے جب آپ شگر کا چارٹ بنائیں گے تو کوئی بھی ڈاکٹر آپ کا شگر کا چارٹ دیکھے گا اگر آپ کی شگر ویل کنٹرول ہے آپ خود ان کو بتائیں گے کہ میں شگر کا مریض تو ہوں لیکن میں اپنا لائف ٹائل میں نے بالکل چینج کیا ہے اپنا ایک میں نے ڈسپلنڈ ڈائف بنائی ہے ایک نظم و ضبط پیدا کیا ہے تو میں آپ سے جو آپ کو بتایا ہے مجھے امید ہے کہ آپ اس کے اوپر عمل کریں گے کہ میں اپنے تمام شگر کے مریضوں کو یہی باتیں روٹین میں بتاتا ہوں اور روٹین میں میں نے یہ آپ کو بتایا ہے اور تاکہ آپ سے میرا رابطہ رہے میں امید رکھتا ہوں کہ آپ ان پر عمل کریں گے دوبارہ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنی صحت کا خیار رکھیں اپنی شگر کو کنٹرول رکھیں اپنی شگر کے خود ٹرکٹر بنیں میں آپ سے امید رکھتا ہوں کہ مجھے آپ بھی دعائیں دیں گے اور میں دعائوں کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں رکھتا ہوں رکھتا ہوں